ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے اقفرستی قائم قلاب پاکستان کا مقدر بن چکا ہے اب اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا لندن سے ایمکیو ایم لہور زون کے انچارڈ شاید انمر گلانی جوائنٹ انچارڈ مبین الدین قاضی ایڈوکیٹ اور زنر کمیٹی کے دوسری عزقان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے کہا جاگرداروں اور وڈیروں نے اپنی زمینے بچانے کے لئے سلاب کرو غریب عوام کی طرف موٹ دیا حفاظ کی پسٹے توڑ کر دیہاتوں کو پانی میں ڈھبو دیا ایسے ظالم جاگرداروں کا اعتصاب ہونا بہت ضروری ہے عوام تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں الطاف حسین نے لہور کے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ سلاب متاثر ان کی بھرپور امداد کریں ایمکیو کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ حق پرستی کا انقلاب پاکستان کا مقدر بن چکا ہے وہ وقت آئے گا جب متحدہ قومی دولت لوٹنے والوں کا اعتصاب کریں لنڈن سے لاہور زون کے کارکنوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے ایمکیو کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے جاگرداروں وڈیروں اور فرمایداروں نے قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور بہن روپے کھر بہن روپے کے خرضے لے کر واپ کرائے گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر بدحال کر کے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ایمکیو فرسودہ جاگیتانہ نظام کے خاتمے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب جاگرداروں سے قومی دولت واپس لے کر خزانے میں جمع کرائیں گے انہوں نے پنجاب کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سلام صدقان کی مدد کے لیے خدمت خلق فانڈیشن کو اتیار دیں جبکہ پنجاب کی پامیسٹیکل کمپنیز کے مالکان وبائی امراض سے بچاہ کے لیے عدویات اتیار کریں متحدہ قومی محومت تکاہ لضاف حسین نے کہا کہ حق پرستی دا انقلاب پاکستان دا مقدس بن جو گیا ہے ایمکیم لہور زون دے انچار شاہد انور کلانی زون الکمیٹی دے رکن تے کارکونہ نال جلیفون تے کالپاس پر جلضاف حسین نے کہا کہ جاکی تارہ وڈیریاں تے سرمایہ تارہ ایک قومی خزانے میں دو ہتھانا لٹیا ارباں کھرباں روپے دے کر ذمہ کرائے انہ دا کہنا سی کہ اینکیم پر سودا جاگی دارانہ نظام دے خاتمے لئے حملی جدو جہت کر رہی ہے تو وہ وقت ضرور آئے گا جدو اینکیم دولت لوٹنپالیاں دا احتساط کرے گی انہ دا کہنا سی کے جاگی دارانہ میں اپنی ذنینا بچان لئے سلاب دارو خریب عوام وال مور دیتا اے حجر ظالم چاہتی دارہ دا محاسبہ ضروری ہے موسیقی